محروق شہریار محروق شہریار سزا کے خراف مریم اور سفدر کی اپیلوں پر سماج شروع ہوئی تو ملزمان وقت پر عدالت نہ پہنچے ججز نے پوچھا اپیل کرنے والے کہاں ہیں؟ عطا تارن نے بتایا مریم نواز پانچ منٹ میں پہنچیں گی کیپٹن سفدر یہیں تھے دکھائی نہیں دے رہے جسٹس آمیر فاروق بولے کیا وہ غیر مرئی شخص ہیں جو دکھائی نہیں دیتے؟ نئے پروسکیوٹر نے عدام حاضری پر میاں بیوی کی زمانت خارج کرنے کی استعداہ کی تو اسی دوران مریم نواز اونچی آواز میں بولتی کمرہ عدالت میں داخل ہوئیں کنڈکٹ دیکھ کر جسٹس آمیر فاروق بولے جسے یہ نہیں بتا عدالت کیسے آتے ہیں اس کی زمانت سچ میں ہی خارج کیوں نہ کر دیں جس پر عطا تارن نے فورت معذرت کر لی جسے قبول کر لیا گیا عدالت نے مریم نواز کے وکیر امجد پرویز کی التواہ کی درخواست منظور کر لی اور سمات آٹھ ستمبر تک ملتوی کر دی ساتھ یہ بھی کہا مزید التواہ نہ لیں یہ کیس دوہزار انیس سے چل رہا ہے اور اب ذکر کریں گے مریم نواز کے دو ٹوک بیان کا وہ کہتی ہے کہ مفاہمت تو دور حکومت سے بات بھی نہیں کی جانی چاہیے حکومت نے عوام دشمنی کی مثال قائم کر دی ملکی تاریخ میں اتنی نا اہل حکومت کبھی نہیں آئی یہ مسلط کی گئی حکومت ہے اس کا احتساب احتساب نہیں انتقام ہے نون لیگ جب سمجھے گی کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے تو وہ ضرور آئیں گے اس حکومت کے احتساب کے سامنے پیش ہونا کوئی اکل مندی نہیں اس ملک کا حال اس حکومت نے کر دیا ہے اس میں مفاہمت کا تو کہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے مفاہمت تو بہت دور کی بات اس وقت تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس حکومت کا راستہ روکا جائے اگلے جو دھاندلی کے پلانز یہ بنا رہے ہیں ان کو روکا جائے کبھی کسی نے ایک دفعہ بھی یہ خبر سنی کہ آٹا سستہ ہو گیا ہے چینی سستی ہو گئی ہے پیٹرل سستہ ہو گیا ہے پرواہ دو تین چیزوں کی کہ اپوزیشن کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے میڈیا کو کس طرح سے خاموش کرنا ہے اور اگلی دھاندلی کے پلاننگ کس طرح کرنا ہے یہ ناجائز نااہل حکومت ہے مسلط کی گئی حکومت ہے اس کا جو اتصاب ہے اس کو اتصاب کہنا بھی زیادتی ہے وہ انتقام ہے اور اس انتقام کو جتنا فیس کر لیا کر لیا اب اس انتقام کے آگے پیش ہونا سب سے بڑی زیادتی ہے ظلم کو سینہ بھی سب سے بڑی زیادتی ہے پی ایم ایل این یہ سمجھے گی کہ میہ صاحب کو واپس آنا چاہیے وہ بالکل آئیں گے اس حکومت کے آگے اس کے انتقام کے آگے پیش ہونا کوئی اکلمندی نہیں حالات 2017 اور 2018 جیسے نہیں ہے اب حالات بہت بدل گئے بہت جلدی آپ ہر چیز بدلتی ہوئی دیکھیں گے اگر مدر کا کوئی جواب نہیں ہے انشاءاللہ تعالی میاں صاحب ضرور آئیں گے وہ اپنی جماعت کو خود لیٹ کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا اور وزیر مملکت برائی اطلاعات فروخ حبیب کہتے ہیں کہ مریم نواز التوا کے پیچھے چھپنا چاہتی ہیں احتساب کے عمل کو انتقام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی شادیاں اور کاروبار بیرون ملک ہوتے ہیں ملک میں یہ صرف لوٹ مار کے لیے آتے ہیں اپنی کیسز کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں التوا کے پیچھے جو ہے وہ چھپنا چاہتے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے کہ یہ وہی کیس ہے جس کیس میں یہ کتری خط سامنے لے کر آئے تھے انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا میرے بیٹے کی شادی تھی تو میں باہر نہیں جا سکی تو آپ کی شادیاں بھی باہر ہوتی ہیں آپ کا پورا خاندان بھی ملک سے باہر ہوتا ہے آپ کا سارا کاروبار بھی ملک سے باہر ہوتا ہے تو پھر پاکستان آپ کیا لینے آتے ہیں پاکستان میں صرف آپ اقتدار جب ملتا ہے تو اقتدار میں صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں ان کے چچا جو ہے وہ قومی حکومت کہتے ہیں یہ قومی مفامت کہتے ہیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو شین کے اوپر مسلم لیگ نور میں میم جو ہے وہ بھاری ہوئی ہوئی دودھ پھر مہنگا ہوگا تفصیلات کچھ دیر بعد سرکارڈی ٹیلیویجن نے شہباز شریف کی تقریر کیسے نشر کر دی مریم نواز حیران پریشان کہتی ہے جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے چینل بند کر کے دیکھا کیا واقعی تقریر دکھائی جا رہی ہے کیا مریم نواز کی تقریر بھی اب چلائی جائے گی صحافی کے سوال پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ میری تقریر چلی تو پی ٹی وی کو بند کر کے سب کو جیلوں میں ڈال دیں گے بتائیں کہ کچھ تین پہلے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو پاکستان ٹیلیویجن پر ان کی تقریریں چلائی گئی تو آپ ایک سرکاری میڈیا کی طرف سے جیسٹر کو کیسے دیکھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے میں تو ویسے حیران ہو گئی تھی جب مجھے پتا چلا تو میں چینل چینج کر کے دیکھ لی تھی کہ واقعی چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے ہیں میری تقریر چلائیں گے تو وہ اپنا ہی پی ٹی وی کو بند کر کے ان سب کو جینوں میں ڈال دیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے مستحق گھرانوں کے بچوں کے لیے احساس تعلیم پروگرام کا آغاز کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا ملک کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں والدین بیٹیوں کو تعلیم نہ دلوانا چاہتے ہوں تعلیمی آفتہ خاتون مرد سے زیادہ معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہے مگر علمیہ یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر اپنی بچیوں کی تعلیم پر کبھی توجہ نہیں دی اور آزادی کے مہینے میں بھی مہنگائی نہ رکھ سکی اگست میں صفر آشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا سبزیاں چینی گھی اور دودھ مہنگا ہوا تعمیراتی سامان اور دوائی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا شکیل احمد ریپورٹ کریں گے اشیاء ضروریہ کی بلند قیمتیں برقرار مہنگائی کی سالانہ شرعہ اگست میں بھی آٹھ شارعہ چار فیصد رکارڈ کی گئی ادارہ شماریات کے مطابق شہروں میں مہنگائی آٹھ شارعہ تین فیصد جبکہ دیاد میں آٹھ شارعہ چار فیصد رہی اگست میں لال ٹماتر سب پر بازی لے گیا کیمت سترہ اشارعہ آٹھ چار فیصد بڑھی سبزیاں بارہ اشارعہ پائیں دو فیصد دودھ اور آلو دو اور گھی ایک اشارعہ سات پانچ فیصد مہنگا چینی اور کوکنگ آئل کے بھاو میں بھی معمولی چڑھاؤ البتہ شکن بارہ فیصد پھل سات اشارعہ سات پانچ دال چانہ پانچ اشارعہ ایک آٹھ جبکہ انڈے ایک اشارعہ چھ چار فیصد سستے ہوئے مسالہ جات اور دال مونگ کی قیمتیں بھی گر گئیں عوام کو سال بر مہنگائی کے وار سہنے پڑے ایک سال میں کھانے پینی کی اشیاں بارہ اشارعہ ایک سات فیصد تک مہنگی ہوئیں کھی چھتیس اشارعہ تین چار فیصد ٹاماتر پینٹیس ککنگ آئل چونتیس اور انڈے تیس اشارعہ چھ آٹھ فیصد مہنگے ہوئے شکن کے دام بیس اشارعہ چار سات فیصد گوشت تیرہ اشارعہ سات ایک اور دودھ دس اشارعہ چھ چار فیصد مہنگا گزشتہ سال کی نسبہ تعلو انیس اشارعہ تین پانچ فیصد دال مونگ سترہ فیصد سستی ہوئی تعمیراتی سامان صحت کی سہولیات بجلی پانی گیس کے بل میں بھی ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا کراچی والوں تیار ہو جاؤ دودھ بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے ایک دو روپے نہیں پورے بیس روپے لیڈر مہنگا ہوگا دیری فارمرز ایکشن کمیٹی اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے کر پانچ ستمبر کو اضافہ کا اعلان کرے گی قیمتیں پورے ملک میں بڑھائی جائیں گی دیری فارمرز ایسوسییشن نے یہ بھی بتا دیا ملک میں دودھ کی قیمتیں مزید بڑھنے جا رہی ہیں عوام جیب دھیلی کر لیں دودھ کی قیمتیں مزید بڑھنے جا رہی ہیں ایک سو تیس روپے میں ملنے والا دودھ اب ایک سو پچاس روپے تک ملے گا صدر دیری فارمرز ایسوسییشن نے سما سے گفتگو میں وجوہات بتا دی دودھ کی قیمتیں ہیں منسٹی آف کامرس کے ہاتھ میں وفا کی گورنمنٹ کے ہاتھ میں جس کی بنیاد پہ اجناس مسرسل مہنگے ہوتے جا رہے ہیں یہ اجناس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے جس کی بنیاد پہ اجناس کاسٹا پروڈکشن بڑھ گئی ہے شاکر گجر کا کہنا ہے جن اجناس کی قیمت پندرہ روپے کلو تھی وہ اب پینتالیس کی مل رہی ہے بھوسا چوکر مکئی سب ایکسپورٹ ہو رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت دودھ کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کرے یہ کرپشن ہے اور یقیناً دودھ کے پیسوں میں ہر جگہ پیسہ انوال رہا ہے ماضی میں اور اب بھی ان کی توقعات یہی ہیں کہ ہم ہی نے پیسے دیں ہم ہی نے پیسہ ہرگز نہیں دیں گے اگر ہم پہ کریک ڈاؤن کریں گے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں شاکر گجر کے مطابق کراچی ایک سنتی شہر ہے یہاں مزدور اور چارہ سب اندرونے سندھ یا پنجاب سے آتا ہے اس وجہ سے یہاں دودھ کی قیمت زیادہ ہے ڈیری فارمرز نے کراچی میں ایک لیٹر دودھ بیس روپے اضافے کے ساتھ ڈیڑھ سو روپے کرنے کی دھمکی دے دی دودھ کی سرکاری قیمت چورانوے روپے فی لیٹر ہے لیکن شہر میں کہیں بھی دودھ اس قیمت پر دستیاب نہیں دودھ سرکاری نرخ پر کیوں نہیں مل رہا کمیشنر آفس میں کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں اس سوالے سے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے ساتھ سابری سے ساتھ بتائیے میں اس وقت کمیشنر آفس میں موجود ہوں اور ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ پہلے جو قیمتوں کے ذمہ دار ہیں شہر میں کمیشنر صاحب ہیں ان کے نیچے جو افسران بالا ہے دیگر ان سے ہم موقف جان سکیں اور معلوم کر سکیں کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن کیا جائے گا کیا حکومت رٹ کو برقرار رکھا جائے گا تو یہاں پر جب ہم نے موقف جانے کی کوشش کری تو بدقسمت نہ کمیشنر صاحب موجود تھے نہ ان کے ماتحت ایڈیشنل کمیشنر صاحب موجود تھے جبکہ ایڈیشنل کمیشنر ٹو جب یہاں پر ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی خاصا جلدی میں نظر آئے انہیں کہیں جانا تھا تو موقف دینے سے کاسر تھے حکومتی رٹ کا ہی نظر نہیں آتی اس کے خلاف کوئی ایکشن کرتے ہوئے نظر نہیں آتا اور اس میں ستم بالا ہے ستم یہ ہے کہ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں دوسری جانب اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عدل شیخ نے کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے پر شدید تنقید کی ہے بولے کمیشنر کراچی نویت شیخ مافیا کے آدمی ہیں دودھ کی قیمت کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہے مگر وہ صرف سندھ حکومت کی غلامی کرنے میں مصروف ہیں دودھ بنیادی ضرورت ہے اس پہ کوئی کنٹرول نظر نہیں آتا ابھی ابھی بلکل خبر آئی ہے بیس روپے دوبارہ دودھ پہ بڑھنے جا رہے ہیں جو پرائیس لسٹ ہے وہ دکاندار کہتے ہیں تین سال سے ایک ہی چھپ رہی ہے کمیشنر صاحب منظر عام کا کمیشنر کون ہے کمیشنر دیکھا ہے کسی نے کوئی دیکھا ہے کوئی سنا ہے ہم نے نہیں دیکھا کسی نے یہ مافیا کے لوگ ہیں کمیشنر کراچی ان کا غلام ہے نبی شیخ جہاں سیکٹری تھا تو بھی ان کی غلامی کرتا تھا میں کہنا چاہتا ہوں یہ کمیشنر ڈی سی ایک وقت ہوا کرتا تھا کمیشنر کو افسر ہوتا تھا اس کا نشان ہوتا تھا ڈیپوٹی کمیشنر آج یہ ان کے پٹوالی پٹواری ان کے چپڑاسی ان کے پٹے والے ان کے درباری یہ ڈی آئی جی ایس ایس پی کمیشنر ڈی سی لگے ہوئے اب آپ کو یہ بتائیں کہ فیصل آباد کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کی مشکلات میں دن بدن اضافہ کنٹینرز کے ادم دستیابی کے ساتھ ساتھ کرائیوں میں بھی ہوش روبا اضافہ ہو گیا ایک کنٹینر کا کرائیہ دو لاکھ سے بڑھ کر گیارہ لاکھ روپے تک جا پہنچا عبداللہ حد کی ریپورٹ دیکھئے پیرو نے ملک مسنوات کی ترسیل فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کے لیے بڑا چیلنج کنٹینر تو نایاب ہوئے ہی تھے اب ان کے کرائیوں میں بھی ہوش روبا اضافہ کر دیا گیا سات ماہ قبل دو لاکھ روپے کرائے پر ملنے والا کنٹینر اب گیارہ لاکھ روپے میں مل رہا ہے ایکسپورٹرز کو بیرون ملک آرڈرز بھیجنا دشوار ہو گیا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے انٹرنیشنل کارٹلائزیشن ہے شیپنگ لائنز مل گئی ہیں تو اگر یہی سسٹم رہا تو میں سمجھ دوں گا پاکستان کی ایکسپورٹز آپ دیکھ رہے ہیں کہ منتھ آن منتھ بے اس پر ڈکلائن میں گئی ہیں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اسیمیز کو جن کا آلریڈی سرمایہ جو ہے جی ایسٹی کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس ہے اور ان کے پاس لیکوٹیٹی کرنچ بھی ہے ان کو سبسیڈی دی جائے فریٹ کی مد میں مسنوات کی ترسیل میں تاخیر کے باعث غیر ملکی آرڈرز میں بھی کمی آئی ہے جبکہ ٹرانسپورٹر کینگتوں میں اضافے کی وجہ ڈیمانڈ میں اضافہ بتاتے ہیں پوسٹ کابیڈ جو اس کے افیکٹ ہیں یہ اس میں سے ایک چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ ایمٹی کنٹینرز کی بہت شارٹیج ہے شپنگ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جہاں ڈیمانڈ ہے وہاں سے ری ایکسپورٹ کئی جگہوں پہ کم ہے تو اس کی وجہ سے شپنگ لائن والوں کی کاسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے ٹیکسٹائل سنت کو برامدی آرڈرز میں کمی کے باعث اگست میں ملکی ایکسپورٹ میں مزید دس فیصد سے زائد کمی آئے گی کیمرامین حافظ عویس کے ساتھ عبداللہ حد سامان فیصل آباد اور وفاقی وزراء کا نیاب سے کیا تعلق ہے کیوں پیش گویاں کرتے پھر رہے ہیں لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی برس پڑے بولے چیرمن نیاب مداخلت کرنے پر وزیروں کو نوٹسز بھیجیں ایک دن احتساب کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا اب حکومت کی بزراء بھی پیشن گویاں کر رہے ہیں کوئی کہتے ہیں جی شہ مہینے میں کنوکشن ہو جائے گی کوئی کہتے ہیں جی دو سال میں ہو جائے گی کوئی کہتے ہیں الیکشن سے پہلے ہو جائے گی میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کا تعلق کیا ہے نیاب سے اور نیاب چیرمن بھی ذرا بتائے کہ ان وزیروں کا کیا تعلق ہے نیاب سے جو پیشن گویاں کرتے پھرتے ہیں اگر تعلق نہیں ہے نیاب کی حقیقہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان نے کل دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا الین جی کا سودا کیا ہے امید ہے کہ نیاب چیرمن نے بھی اخبار پڑا ہوگا اس کا نوٹس لیں گے اس کرپٹ حکومت سے پوچھیں گے کہ یہ مہنگے سودے آپ کیوں کر رہے ہیں جو سودا آپ کو چال ڈالر میں دستیاب تھا آج آپ بیس ڈالر دیں گے یہ سونہ ڈالر یعنی ایک شپ کے اوپر پچاس ملین ڈالر ساڑھے سات ارب رپیہ پاکستان کے عوام ادا کریں گے لیکن چیرمن نیاب کو نظر نہیں آتا ایک دن نظر آئے گا انشاءاللہ جب ہم گریبان پہ آٹ ڈالیں گے اور پوچھیں گے یہ چوریاں آپ کے سامنے ہو رہی تھی آپ نے کیا کیا اس کے لیے ایک دن اتصاب ہوگا اور دن اتصاب کرنے والوں کا اتصاب ہوگا ہمارا مطالبہ ہے اس وقت میں الیکشن جلد از جلد ہو آئین کے مطابق ہو الیکشن میں دھاندلی نہ ہو الیکشن شفاف ہو اور دھاندلی کرنے والوں کو سزا دیں اب خبر یہ کہ پنجاب میں دل کا سب سے بڑا اسپتال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دلوں سے کھیلنے لگا مریضوں کو زائد المیاد سٹنٹس لگا دیے گئے معاملہ سامنے آنے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی لہور سے دانیال عمر کی ریپورٹ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی مجرمانہ گفلت مریضوں کو زائد المیاد سٹنٹس ڈال دیے گئے ذرائع کے مطابق دل کے ستر مریضوں کو زائد المیاد سٹنٹس ڈالے گئے دستابیزات کے مطابق مئی جون اور جولائی میں ایکسپائر ہونے والے سٹنٹس حال ہی میں مریضوں کو ڈالے گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ متعلقہ ڈاکٹرز نے حکام کو آگاہ کیا مگر کسی نے ایک نہ سنی اسپطال کے سٹور میں بھی ایکسپائر سٹنٹس موجود ہیں چیت اگزیکٹیوٹ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مطابق ماملے کی انکوائری کے لیے چھے رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جبکہ سٹاک میں موجود مزید زائد المیاد سٹنٹس کو تحویل میں لے لیا گیا ہے دانیال عمر سما لہور اور اسی خبر سے متعلق اب ایکشن بھی لے لیا گیا ہے ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال عمر ان سے ہم بات کر لیتے ہیں دانیال کیا ایکشن لیا گیا ہے آج سما نے اس بات کی نشان دہے کی درجنوں ایسے مریض ہیں جن کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زائد المیاد یعنی کے ایک سپائر سٹنٹس جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں جس پر سیکٹری سپیشلائز ہیلتھ احمد جعوید کازی نے نوسس لیا ہے اور انہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جو انتظامیاں ہیں ان کو تین دن کے اندر تمام تر انکوائری کر کے تحقیقات کر کے ایک ریپورٹ جو ہے جامعہ ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ مجرمانہ گفلت کی ہے ان کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی کی جائے گی کیونکہ بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ محکمہ صحت کسی کو اجازت دے کے اسپطالوں میں اس طرح جانوں سے کھیلا جا رہا ہے ساتھ ساتھ مریضوں کی جو تمام تر ریکارڈ ہے وہ بھی کٹھا کیا جائے گا کہ کون کون سے ایسے مریض ہیں جن کو یہ زائد المیاد سٹنٹس لگائے گئے ہیں تاکہ محکمہ صحت ان کے لئے بھی کچھ کر سکے جی ٹھیک ہے ساما کے خبر پر ہوا ہے ایکشن بہت شکریہ آپ کا اب کرونا کی صورتحال آپ کو بتائیں محلق وائرس نے مزید ایک سو ایک جانے لے لی چوبیس گھنٹے میں مزید ساڑھ تین ہزار سے زائد شہری بھی وائرس کا شکار ہوئے ہیں ان سی او سی نے اٹھارہ سال سے کم عمر کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی حسد عمر کہتے ہیں چالیس شہروں میں سے بیس میں حدف مکمل کر لیا ارحم خان ریپورٹ کریں گی وائرس کی چوتھی لہر قاتل وار مزید تیر گزشتہ روز ملک میں ایک سو ایک اموات ریکارڈ پنجاب میں انتالیس سن میں چونتیس اور کیپی میں پچیس افراد لقمائے اجل بنے چوبیس گھنٹے کے دوران چھ اشاریہ چھ تین فیصد شراکس ساتھ تین ہزار پانسو انسٹھ مصبت کیسز ریپورٹ مجموعی اموات پچیس ہزار آٹھ سو نواسی جبکہ فال کیسز ترانوے ہزار نو سو ایک ہو گئے دوسری جانے وائرس کی خلاف ویکسینیشن کے بھی ریکارڈ بن رہے پندرہ لاکھ نوے ہزار شہریوں نے ایک ہی دن میں ویکسین لگوا کر ریکارڈ بنا دیا اسد امر نے ٹویٹ میں بتایا کہ چالیس فیصد عبادی کی ویکسینیشن کا بیس شہروں میں حدف حاصل کر لیا گیا اسلامباد میں انتر فیصد ازاد کشمیر اکاون فیصد جی بی میں انتالیس جبکہ پنجاب میں سنتیس فیصد افراد میں ویکسین لگوا لی ہے خیبر پختونخواہ میں پینتیس سن میں بتیس اور بلوچستان میں بارہ فیصد شہریوں کی ویکسینیشن مکمل اٹھارہ سال سے کم عمر افراد کی ویکسینیشن کے لیے بھی ہدایات جاری کر دی گئیں ان سی او سی کے مطاوق کمدور قوت مدافعت والے افراد فائزر ویکسین لگوا سکتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے بے فارم استعمال کیا جائے گا کرونا وبا کو روکنے کے لیے دس لاکھ روسی ویکسین کی کھیب بھی پاکستان پہنچا دی گئی اب یہ اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے گریٹر اقبال پارک واقعے کے ملزمان کی شناخ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے متاثرہ خاتون ٹک ٹاکر نے چھ ملزمان کو شناخ بھی کر لیا ہے ریاض احمد ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے ریاض کیا تفصیلات ہیں جی بالکل گریٹر اقبال پارک نے جس خاتون سے جو ہے برسلوکی کا واقعہ پیش آیا تھا اس خاتون کے اس الزام میں تقریباً ایک سو ستر کے قریب ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا گیا تھا اور اسی شناخ پریڈ کے لیے آج جو ہے وہ کیمپ جیل میں اس خاتون کو لیا گیا اور خاتون نے جو متعلقہ مجلسید تھا ان کی موجودگی میں چھے افراد کو شناخ کیا اور خاتون کا یہ کہنا تھا یہ چھے لوگ وہ ہیں جو ان کے بہت قریب تھے اور وہ انہی کو ہی شناخ کر سکتی ہے تو ان باقی تمام میں سے صرف چھے افراد کو شناخ کیا گیا اور شناخ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے ریاض بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا اور مشاورت مکمل ہو گئی ہے طالبان نے افغانستان میں عبوری حکومت کے لیے ذمہ داروں کے نام کا حتمی شکل دے دی ہے ملہ یاکوب کو وزیر دفاع اور سراج الدین حقانی کو وزیر داخلہ بنائے جانے کا امکان ہے جبکہ مولوی امیر خان متقی وزیر خارجہ اور زبی اللہ مجاہد وزیر اطلاع بنیں گے رہبری شورا کے تین روزہ اجلاس میں اہم فیصلوں کے بعد ملہ عبدالغنی برادر کندھار سے کابل پہنچ گئے ہیں ملہ عبدالغنی برادر کو رئیس شورا کی ذمہ دار ملنے کا امکان ہے جبکہ ملہ حبطلہ نے عبوری کابینہ کے ناموں کی منظوری دے دی ہے آئندہ چند دن میں اعلان بھی متوقع ہے افغانستان میں دائش اور طالبان کی لڑائی کا خطرہ ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیش گوئی سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو میں کہا پورم افغانستان مستحکم پاکستان کی علامت ہے چمن اور ترخم بارڈر بہترین طریقے سے چل رہے ہیں کوئی آنا چاہے تو اس کو اکیس دن کا ویزا دیں گے بریک کے بعد خبر کراچی سے جہاں لیاکت آباد نمبر نو کا پارک تباہ ہو گیا مکین جبران احمد کا یہ کہنا ہے کہ پہلے پارک میں جھولے اور گھاس ہوتی تھی لیکن اب یہ ایک گھنڈر بن گیا ہے علاقے کا سیورج کا نظام خراب ہونے کے باعث گندہ پانی مساجد اور اسکولز کے سامنے جمع ہو جاتا ہے شہری نے ہاتھ جوڑ کر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وحاب سے لیاکت آباد کے حال پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے سپران احمد بھائی میرا نام ہے 22 سال ہو گا ہے مجھے لیاکت آباد میں یہ پارکے جب ہم چھوٹے تھے یا جھولے لگے ہوئے تھے ساف سترا پاڑکتا مالی تھا لیکن آج 22 سال ہو گا ہے تقریباً آٹھ سال سے دیکھ رہے ہیں یہاں کچھ رہا ہے برابر میں اسکول ہے اور یو سی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مزید ہے سامنے گڑر کا پانی بھرا لیتا بڑا ریتا لوگ اپنی مدد کے دیت کراتے ہیں سارا گام رات میں سنناٹا ہوتا ہے تو پارک سے کتے نکل کے روٹوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں دوپیر میں بھی روئی بچوں کو کارڑ رہے ہوتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ووٹ لینے کے لیے یہاں سب آجاتے ہیں لیکن کام کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا فرطتہ آپ صاحب سے گزارش ہے کہ دیفیس کی لیفٹن میں تو بھائی بہت جاتے ہیں اکتہ باد یہ بھی کراچی کے ایسس کو صاف سترہ کر دیں یا کی گلیاں والیاں بہت گندی ہیں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کی بہت مہرمانی ہو ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ برامداد کا گراف تیزی سے اوپر جانے لگا ہے اگس 2021 میں ملکی برامداد میں گزشتہ سال کی نزبت 43 فیصد اضافہ ہوا ہے گزشتہ ماہ پاکستان برامداد کا حجم دو ارب 25 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن اگست میں دو ہزار اکیس میں ملکی برامداد تینٹالیس فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے اگست دو ہزار بیس میں برامداد کا حجم ایک ارب اٹھاون کروڑ ڈالر تھا مشیر تجارت کا یہ بتانا ہے دو آشاریہ چار ارب ڈالر کے مہانہ حدف سے چودہ کروڑ تیس لاکھ ڈالر کم رہے ہیں گزشتہ ماہ پاکستانی برامداد کا حجم دو ارب پچیس کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا